اسلام علیکم ویک فورٹین میں ہم جو ہے وہ ٹاپس جو سٹارٹ کر رہے تھے اس میں تھا اسمبلی لائنڈ سکیجلنگ ایل ایس اسمبلی لائنڈ سکیجلنگ جو ہے وہ اسی طرح ہمارے پاس ڈینمک پروگرامنگ کا جو ہے اگزیمپل ہے جس میں ہم جو ہے وہ اپٹیموم سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اسمبلی لائنڈ سکیجلنگ میں کیا کیا وہ اس میں کام ہوتے ہیں یا اس کی جو پرابلم کی ڈیٹیل ڈسکریپشن ہے وہ ہم نے ڈسکس کی ہے پہلے ویڈیو کے اندر تو یہ پرابلم جو ہے وہ ڈائنڈمک پروگرامنگ سے ریلمٹ ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ اپٹیموم سلوشن فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پہلے کی ڈائنڈمک پروگرامنگ میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو پہلے پرابلم رکرسیولی سال کیا جا رہا تھا اس میں بار بار جب ایک کام جب ہم کمپیوٹ کر رہے تھے تو اس لیے جب اب ہم نے ڈائنڈمک پروگرامنگ میں وہ کمپیوٹوشن جب وہ ریپیٹ نہیں کرنی جسٹ ون ٹائم ہم کمپیوٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائے وہ اس ماری پرابلم اس واری کمپیوٹوشن کو نیکس میں یوز کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایل ایس پرابلم سٹیٹمنٹ کون سے یہ بس کے لیے ہمارے پاس پرابلم ہے تو اس سے ہم کیا کیا انفرمیشن گیٹ کر سکتے ہیں وہ پھر ہم جائے وہ نیکس سلائیڈ میں بھی دیکھتے ہیں پہلے یہاں سے بھی آپ کو جو لاس ویڈیو میں چیزیں ہم نے ڈسکاس کی تھی وہ میں یہاں پر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں دیکھیں چیسس انٹریز انٹریز یعنی کے جو ویکل ہے ٹھیک ہے تو اس مرمیشن کے لیے دو لائنس ہیں لائن نمبر 2 کہ جو پیرلر سٹیشنز ہوں گے ٹھیک ہے ان پر جو کام ہوگا وہ سیم ہوگا لیکن ان پر جو ٹائم ہو سکتا ہے اس کام کو پرفارم کرنے کے لیے تو وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یہاں پر ا1 1 ہوگا یہاں پر ا2 1 ہوگا تو پہلی ویلیو جو ہے وہ لائن نمبر کو رپیزینٹ کریے دوسری ویلیو جو ہے وہ سٹیشن نمبر کو رپیزینٹ کریے ٹھیک ہے تو سٹیشن نمبر 1 1 اور اس پر کون سا ٹائم لگے گا 1 1 سٹیشن نمبر 1 2 ٹائم کتنا لگے گا 1 2 ٹھیک ہے سمیلیلی یہاں پر بھی سٹیشن نمبر 2 1 یہاں پر بھی ٹائم 2 1 سٹیشن نمبر 2 2 ٹائم 2 2 ٹھیک ہے یہ تو مارے پاس آگے یہ وہ چیز اب جب ایک سٹیشن سے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد سٹیشن ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن پر شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سٹیشن نمبر 1 1 سے آپ نے سٹیشن نمبر 1 2 پر اگر شفٹ کرنا ہے نیکس کام کے لئے تو اگر ایک ہی لائن یعنی کہ سیم لائن میں اگر آپ مومنٹ کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جو ٹرانسپر کاسٹ ہوگی سٹیشن 1 سے سٹیشن 2 کی وہ کاسٹ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے یہ کام جو ہے وہ اس لائن سے نہیں بلکہ آپ نے دوسری لائن سے کام کروانا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں یہاں سے جب اس لائن جب چینج کریں گے تو ہمیں کاسٹ لینے پڑے گی وہ کونسی ہوگی ٹرانسپر کاسٹ ٹھیک ہے تو ٹرانسپر کار یعنی کہ لائن شفٹ کرنے کی جو ہے وہ کاسٹ اس میں ہوگی کام دونوں سٹیشن پر سیم ہونا ہے لیکن جو ہے وہ آپ نے اس لائن پر شفٹ ہونے کیوں ہونے وہ اس کی بھی دن دوں گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس لائن پر شفٹ ہوتے وقت ہمیں کاسٹ کتنی پیک کرنی پڑ لیا ہے اور اس لائن پر شفٹ ہوتے وقت ہمیں کاسٹ کتنی پیک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جو منیمم کاسٹ ہوگی وہ پھر ہم جو ہے وہ گیٹ کریں گے یعنی کہ اگر ہمیں لائن ون سے جو ہے وہ منیمم کاسٹ ملی ہوگی تو ہم لائن چینج نہیں کریں گے اگر ہمیں اس سٹیشن جو نیکس سٹیشن ہے ٹھیک ہے لائن نمبر ٹو کا اس پر آ کر ہمیں کاسٹ کم پڑ رہی ہے تو ہم پھر لائن چینج کرنیں گے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی ہر سٹیپ پر ہمیں دیکھتے جانا ہوگا کہ کس سٹیشن پر ہمیں اور کس لائن کی کس سٹیشن پر ہمیں جو ہے وہ کاسٹ کم پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمیں اگر لائن چینج نہیں کرنی جس سٹیشن چینج کرنا ہے تو کاسٹ پہ نہیں کرنی پڑتی ایک لائن سے دوسری لائن میں جب شفٹ کریں گے تو ہمیں کاسٹ پہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس اس کی ڈسکریپشن ہے ٹو اسمبلی لائن اب یہ ساری چیزیں اسی ڈائیگرام سے ریلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے ٹو اسمبلی لائن ٹو اسمبلی لائن ٹو ایچ ویڈ سٹیشن فرام ٹو این یہاں پر دیکھیں سٹیشن ہمارے بان ٹو این ہے ٹھیک ہے ہر لائن میں اکار چیز مست پاس تھو آر سٹیشن فرام بان ٹو این کار چیز کیا کرے گی ہر سٹیشن پر جائے گی فرام بان ٹو این ان آرڈر ٹھیک ہے ان آرڈر کا مطلب ہے سیکوئس میں ٹھیک ہے اٹھیک ہے ناٹ جم فرام سٹیشن آئی تو سٹیشن ج اپ تی آر ناٹ ایٹ وان موو ڈسٹ وہ کہتا ہے کہ جو جو ہر لیکل ہوگا یہ کار جیسے ہوگی وہ ایک سٹیشن سے ڈریکٹ لی جب کسی جا وہ مثلا آپ جام پر بان سے تھری پر جم پر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈریکٹ لی جو کوئی سٹیشن سکپ کر کے کسی نیکس ورل سٹیشن پر نہیں جا سکتے در ٹائم ٹیکن ان سٹیشن جے آن لائن آئی ایس اے آئی جے یہ ہم نے بھی بات کی کہ مارے پاس کوئی بھی سٹیشن ہے اس کی در ٹائم ہوگا وہ کیا ہوگا اے بان بان ٹھیک ہے یعنی کی لائن نمبر وان سٹیشن نمبر وان ٹھیک ہے یہاں پر بھی بات کی ہے ٹائم ٹیکن ان سٹیشن جے آن لائن آئی ایس اے آئی جے سمیلی ایس اے آئی جے ریپرزینٹ آس سٹیشن جے آن لائن آئی ٹھیک ہے اگر وان وان ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا سٹیشن نمبر آن لائن آن دوسرا ہمارے پاس جہاں وہ دکار چیزز سکین مو وان سٹیشن پارورڈ ان دا سیم لائن یعنی ایک لائن میں مو کر سکتا ہے یا وان سٹیشن ڈائی گنل آدھر لائن دوسری لائن کی سٹیشن دائیگنل میں مو کر سکتا ہے اگر وان ایکس چینج کرے گا تو اس میں ایکس چینج کرنے پڑے گی that is ti j ٹھیک ہے to move to station j from line number one اگر one سے سپوس آئی کی ویلی وان ہے اور جی سٹیشن نمبر two ہے تو یہ کیا بن جائے تی وان two سٹیشن line number one سے ہم کون سٹیشن پر جا رہے ہیں two پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے no cast for the moment in the same line تو یہ ہم نے پہلے بات کی ہے اس same line میں اگر سٹیشن چینج ہوتا ہے تو کوئی cast نہیں ہوگی اگر line چینج ہوگی تو اس میں پھر یہ extra cast pay کرنے پڑے تی آئی جے کی فارم ٹھیک جے کی ویڈی 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 ٹھیک ہے تو نیکس میں ہمارے پاس ہے پرابلم کیا چیز تھی یہ والا ہمارے پاس پرابلم تھا جو بھی ہم نے ڈسکارس بھی کیا ہے ویڈ سٹیشن شوڈ بی چوزن فرام line ویڈ and which from line number two in order to minimize that total time through the factory par one car کہتا ہے کہ یہ اصل میں ہمارے پرابلم ہے کہ ہمیں کم سے کم ٹائم میں جو ہے وہ یہ کار چیز جب complete کرنی ہوگی جب ایک complete کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ کہتا what station should be chosen کہ کون کون سے جائے وہ ہمیں line number one اور two میں سے station کو چوز کرنا پڑے گا تا کہ minimum time میں ہم جائے وہ سارے کے سارے station سے پاس out کر فیکٹری سے جائے ہو complete ہو جائے کار نا ٹھیک ہے brute force اس میں کیا چیز ہے enumerate all possibilities of selecting station وہ کہتا کے آپ numbering کر لیں جتنے بھی stations ہیں compute how long it takes in each case and choose the best one آپ can purchase دیکھیں یہاں پر ہمارے پر جو problem ہے اس کے اوپر ہر station اس کے ساتھ cast لکھ یہاں پر دیکھیں station number one one two nine one three three is similar line number two میں بھی cast ہر node کی اوپر given ہے entry point کی بھی cast given ہے exit point کی بھی cast given ہے transfer line سے دوسری line پر اگر آپ transfer کرتے ہیں تو اس کی بھی cast given ہے ٹھیک ہے یہ والی آپ کو نظر بھی آرہی ہر node کی اوپر کچھ نا کچھ value لکھ ہے یہ بس لی کی ہے کہ تو best one کس طرح ہوگا وہ ہم بعد میں decide کرتے ہیں there are two raised to power and possible ways to choose the station ہمارے پاس n جو 5 ہے تو two raised to power 5 کتنا ہو جائے گا 32 ہو جائے ٹھیک ہے تو 32 possible ways آپ یہ competition کر سکتے ہیں تو کہتا کہ n کی value زیادہ ہوگی کریں گے تو optimal solution جائے وہ next جائے وہ ویڈیو میں discuss کرتے ہیں تا کہ یہ چیزیں جائے وہ ہماری ساری کے ساری کلیور رہ جائیں ٹھیک ہے تو optimal solution کیسے پوائنٹ کرتے ہیں یہ پھر ہم جائے وہ next میں discuss کلیور 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 کلیور